دیکھیں یہاں پر خدا سزا دیتا ہے لفظ سزا ہے پنشمنٹ صرف یہ بات سمجھنے کے لیے کہ آپ کو کہا جائے کہ آپ کے بچے غلطی کرے خاص طور پر باپ تو اپنے بچوں کو کیا سزا دے گا؟ مار دے گا؟ زہر دے گا؟ تلوار اٹھائے گا تو سر کلم کر دے گا؟ بندوق اپنگالے گا یا گولی مار دے گا؟ کیا کرے گا؟ مار نہیں سزا دینی ہے ایسی سزا دے گا جس سے اس کو سبق ہو دوبارہ وہ ایسی غلطی نہ کرے لیکن اس کے اندر یہ یہ سنے پا جاتا کہ وہ غلطی کرنے پر اپنی اولاد کو جان سے مار دے کوئی بھی نہیں باپ کرے گا نہ ماں کرے گی نہ باپ کرے گا بچے کو سکھانے کے لیے کیونکہ اسے سمجھ گئی ہے اور آہستہ آہستہ بچے اپنی غلطی سے سیکھتے ہیں اور پھر دوبارہ وہ ایسی حقق اور غلطی نہیں کرتے ہیں سمجھائی بات کیکنے یہاں پر یہ بات جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ خدا کی انسان کے ساتھ محبت ایسی ہے اسی وجہ سے انسان خدا کی اس محبت کا نچائز پیدا اٹھاتا ہے اور انسان جب آپ کرتے ہیں نا میرے اس میں ساری گناہ کرتے ہیں ناکہ نہیں کرتے ہر روز ہم گناہ کرتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس کی صدا نہیں مل رہی ہمیں ہلاکت نہیں ہماری زندگی میں ہو رہی یا ہم پر کہر نہیں ناظر ہو رہا ہم پر آگ اور گندگ نہیں برس رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا کو آپ کی عید اور آپ کی غلطیاں نظر نہیں آتی خدا کو نظر آ رہی ہے لیکن خدا جانتے پوچھتے ہوئے بھی اپنے بچوں کو سزا اس قسم کی دیتا ہے جب وہ برداش کر سکے اور سزا سے وہ سیکھے مار نہیں ہوتا تو پہلے دینی خدا آدم اور ہوا کو بنا سکتا ہے تو مار بھی سکتا تھا لیکن خدا نے نہیں مارا ان کے اس واقعے سے میں اور آپ سیکھ سکتے ہیں کہ خدا سے ڈریں گناہ کرتے وقت خدا سے ڈریں یہ نہ کہیں کہ خدا ہمیں دیکھ نہیں رہا خدا ہمیں دیکھ نہیں رہا آپ موسیقی